سلامت 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 القاتم لما سبق والقاتح لمن غلق المعلم الحق بالحق بالقاتم محمد اللہ علیہ وآلہ 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 سبق والقاتم لما سبق اولہ وآلہ 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 وآ فی سبیل اللہ فی اکتلو ناں تکیم پرون وحداً علیہ حقاً بالتولات والنجیل والقرآن الطائبون العابدون الحاملون الصائدون الواقلون الصاددون المعابدون بالمعروف ناہون ان المنکت وحداً علیہ حقاً بالتولات والنجیل والقرآن عزیزانِ گرامی سلسلہِ کلام یقیناً آپ کے ذہنِ علی میں محفوظ ہوگا کل چند اہم امور کو آپ کی قدمت پر پیش کیا گیا لیکن کچھ تو تنگدامنی وقت اور کچھ میری خستگی ان مسائل کو کچھ اور واضح ہونا چاہیے تھا جو کل نہ ہو سکا ویسے بھی علومِ الہیہ کو مختصر سے وقت نہ بیان کرنا محال ہے رات میں بڑی دیر تک فکر کرنے کے بعد مجھے یہ قیال آیا کہ میں اپنے نہ ہماثرہ حباب کیلئے تقریر کر رہا ہوں نہ پڑھے لکھے افراد جو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ان کے لئے کر رہا ہوں میں نے دراصل یہ چیزیں نہیں نسل کے حوالے کیا چاہتا ہوں اس لئے ضرور نہیں بکھا کہ ان کو تھوڑا سا اور اس وقت دی جائے کل کی تقریب میں یہ عرض کیا گیا کہ وہ عمرِ رب ہے جب جسم پر عرض کی جاتی ہے تو جو وجود پیدا ہوتا ہے وہ نفس ہے کتگو کل یہاں سے بھی گزر چکی کہ نفس کے تعلق سے یونان میں ست ست پہلے فکر کی گئی ست ست پہلے سخرطس نے سخرطس یہ فکر کو پیش کیا پھر اس کے بعد عردتو نے پھر اس کے بعد افلادتو نے مدرسولی آئی پھر اس کے بعد مشرق میں آخر مستشرقین نے اس کو کس طرح سے دیکھا کیا یہ مباحث ہمارے نہیں ہیں لیکن جب گناہ امیر المعمنین سے پوچھا کہ مولا یہ نفس کیا ہے حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ مسئلہ اس سے پہلے حل ہوا ہے نہ ان سے ہٹ کر آج کبھی حل پایا ہے یہ مسئلہ صرف وہی حل ہوا آج کتنا بڑا علم ہے نفسیات کا ماہری نفسیات کیسے کیسے انہوں کے ساتھ بہرہ بر ہونے کے بعد اس سوچ میں غرق ہے کہ انسانی نفسیات ناقابل فہم ہے ایڈمن فرائد نے جتنی کوششیں نفسیات تیعیم پہ کی ہیں اس کا سامبر ہوئے کارلانے کے لیے کوئی کھٹی ہیں وہ سامنے ہیں لیکن صرف چار جنہوں میرے مومنین نے صرف چار جنہوں میں نفس کی پوری کائنات کو کھول کر وزیدیا اور کل دن چار اقسام کا میں نے تذکرہ کیا نفس نامیاں نباتیاں نفس حصیہ ایوانیاں نفس ناتقے قدسیاں انسانیاں نفس کلیہ علاقیہ یہ چاروں آپ کے ذہن میں ہیں لیکن جیسا کہ عورف عام میں سنا جا رہا ہے نامیاں نباتیت مراد یہ پودے نہیں ہیں یہ پیر نہیں ہیں یہ شذر نہیں ہیں حصیہ ہیوانیات کا مطلب صرف یہ جانور نہیں ہیں ناتقے قدسیاں سے مراد بے شک انسان ہے لیکن ان نفوس کی کیفیتیں الگ الگ ہیں اور یہ جتنی بھی کیفیتیں امیر المومنین نے بیان فرمائی ہیں یہ سب انسانوں کا متعلق ہے غور طلب بات یہ نفس نامیاں نباتیت سننے کے بعد لگتا ہے کہ یہ شاید پودوں سے نباتات کا متعلق ہے نہیں نفس نامیاں نباتیت کی کچھ خصوصیات ہیں جازمہ ہے دعفعہ ہے یعنی جو چیز اس کے لیے مناسب ہے اس کو جزد کرتا ہے جو چیز اس کے لیے مناسب لیں گے اس کو دفع کرتا ہے ماسکہ ہے یعنی جو مفید ہے اس کو محفوظ رکھتا ہے مربعہ ہے جو محفوظ رکھا ہے اس کو خود کو پروان چڑھاتا ہے اس کی دو حالتیں اور ہیں ایک حالت ہے زیادتی ایک حالت ہے مصہ یعنی اس میں یا زیادتی ہے یا مصہ نفس نامیاں نباتیاں میں یہ شعور نہیں ہے کہ کتنا زیادتی ہے تو اس کا دفعہ ہے جب ہے دفعہ ہے ماسکہ ہے مربعہ ہے یا زیادتی ہے یا دفعہ ہے یہ نفس نامیاں نباتیاں نفس حصیہ ہیوانیاں کی بھی چند حصوصیات ہیں سامیہ ہے باسرہ ہے شامہ ہے لانسہ ہے سنتا ہے دیکھتا ہے سنتا ہے محصوص کتا ہے نفس حصیہ ہیوانیاں اس کی دو حالتیں ہیں یا شہوت ہے یا غضب ہے میں شکر و گزار ہوں آپ کی تبدوحات کا میں شکر و گزار ہوں اس کی دو حالت ہیں یا شہوت ہے یا غضب ہے تو میں یہاں رکوں اور پھر سے لوگتے اس شعر کو ایک اور کچید لے جاؤں نفس نامیاں نباتیاں آپ نے دیکھا ان انسانوں کو جو بس کھاتے ہیں پیتے ہیں اُب رہے ہیں نمو پا رہے ہیں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں جی رہے ہیں کسی چیز کا ہوش نہیں ہے تہلی ارتقاء نہیں ہے تجتب نہیں ہے فکر نہیں ہے شعور نہیں ہے علوم نہیں ہے ترقی نہیں ہے تعلیم نہیں ہے یہ ہے نفس نامیاں نباتیاں اور نفس حصیہ ہیوانیاں سر رہا ہے دیکھ رہا ہے سون رہا ہے محسوس کر رہا ہے اس کے باوجود نیزہ میں اصل پر ٹیلتا نہیں ہے جی نیزہ میں اصل پر ٹیلتا نہیں ہے اس کے لیے دوی کسیت ہے یا نظم ہے یا شعورت ہے یا جنگ و جدرمہ مرتلا ہے یا مالِ ضرورتیم کی حوط یا مرتلا ہے باغات میرے اخمار میرے جائدار میری جاہ میرا حکم میرا کر میرا سر میرا اقتدار میرا حکومت میری انسانوں کے سر میرے اتاق میری حکومت میری جنگ میری فتح میری اختیار میرا اقتدار میرا یہ غزم حیر شعورت ہے اس سے ہرچا کچھ ہوئے یہ بھی انسان یہ بھی انسان ہے تاریخ کے عورات میں آپ نے کیسے کیسے انسانوں کی داکھتانیں نہیں کہہ رہا ہوں میں لفظ بدل کی کہہ رہا ہوں آپ کا کیسے کیسے نفس سے تعاوث ہوا کیسے کیسے نفس سے آپ کا تعاوث ہوا مرگیری کی حوث میں مدنیا سے لے کر یہاں تک کے سیر کروائی اور پھر مشہور مصرہ ہے یہی یہی دریائے سن کے کنارے سکنبر جب دیا دنیا سے دونوں آخر نہیں تھے ہتیا ہے وحبیا بس خواہش ازارہ خواہش ازارہ اور حالات حضرہ پر تو میرا کبھی کوئی ترسلہ رہا ہی نہیں میں کہا ہوں میں کہا ہوں نہیں نتبو کر رہا ہوں ورنہ جہاں ضرور سیم کی جھنکار ہے وہاں آج کیا نہیں بک رہا کیا نہیں بک رہا لوگوں نے اپنے نفسوں کو بیٹھ کیا یہ یا شہوت ہے یا غضب نفس ناتق خلصیت ان کی بھی صفات سنگیں کہ یہاں کیفیت یہ ہے کہ یا علم ہے حلم ہے حیلامی علم ہے حلم ہے نباحت ہے تذکیہ یہ ناتق خلصیت اور اس کی طور تیسیتیں یہ ہیں تیسیتیں یہ ہیں کہ ہر آن یا علم میسا مطمئن بیسا تبتے دا رہا خبر با خوشیہ سمجھ کے خدم رکھ یا وہ ہے یا پھر تلاش ہے منزل یہ ناتق خلصیت چوتھی قسم نفس کنیہ الہیہ اس کی بھی چار صفات ہم نے ممنین نے بیان کی یہ میری نہیں ہمیر الہمین نے بیان کی پہلی صفات نعم در شخاب شخابت ہے اس پر ہوتے اس کو لیمت جانے جی نعم در شخاب ایک در جل اس پر ظلم کیا جائے تو اس کو عزت چند ہے مظلوم نے کبھی ظلم کو اس طرف انگیز کیا ہے کہ یہ اس کے یہ مصوائی کا بات کبھی نہیں رہا عزت کا بات رہا تک نشید تک بیٹ کہہ رہا تھا وہ تو دل منت چاہو مگر ظلم سہلے والے مظلوم اور صابر نے حق کڑی اور بیگیوں میں اس کو اپنے لیے ات جانا لیے جاتے ہیں ان کے مردہ گمان بھی نہ کرنا بلکہ وہ زندہ ہے عرق میں ربتے جس بار نام در شقا ایل در دور صابر در بلا بخا در فنا دنیا سمجھتی رہی کہ ہم نے مٹا دیا مگر مٹانے کی کوشش کرنے والے میٹ گئے وہ باقی رہ گیا اور اس کی تو کیسیتیں ہیں ایک تصمیم دوسری رضا میں پہنچا چکا آپ کو اپنی تقریب کے اہم امور تک اب مجھے اس کے آگے یہ کہنے بھی ضرور نہیں ہے کہ پہنچانی رکھتے کہا تھا کہ رضا میں قدر ہوں تصمیم لعمر وہ صبر علا بلائے یا غیاط المتغسین میں تیرے انتہا میں صابر ہوں میں تیرے عمر کو تصمیم کرتا ہوں تیرے فیصلے پر راضی ہوں اور تیرے انتہا میں صابر ہوں اور پناہ نہ رکھنے والوں کو پناہ دینے والے دنیا نے کتنی کوشش کی مٹانی کی مگر جو زندہ ہے وہ زندہ ہے اس کے لئے بقا در خمان اس کے لئے بقا در خمان اب ان انسانوں کے حجون میں اب آپ کی خدمت میں وہ حصے پر آیا چاہتا ہوں جو میری تہی تقریر کا ایک مخصوص حصہ رہا ہے اور جس کو میں نے تمہید میں آپ کی خدمت پیش کر دیا تھا نفس کنی الہیہ کو کہا کہا گھونوں کہا کہا دیکھو اور اسلام کے پورے دائرے میں اگر میں تلاش کنی الہیہ کو ہتا دینے کی کوشش کی جائے تو پھر اسلام میں باقی کیا ہے کیا باقی ہے کیا باقی ہے یہ تی مجلسے میں پاس اور ہیں چوتھر مجلس ظاہر ہے کہ آخری مجلس سامن کرنا ہے مجھے مجلس مجلس میں ذرا سا تاریخ کے پہلو پہلو چلیں تاریخ کو دیکھتے ہو چلیں اور آپ توجہ فرماتے رہیں میں آپ کی توجہات کی پیش رضل آپ کی توجہات کی روشنی میں اپنی تفقیق ترخ دینے کی کوشش کروں حجرت کا مرحلہ گزر چکا تقریب میں آ گیا ابو پانی ہٹا دوں ماس کو تو کیا لگ گو گو چکی رسول گئے پہنچ گئے مدینہ خیام ہو گیا جب تک کہ وہاں سے خاصد نہیں آیا نفس قلی الہی اپنی جگہ مصقی ہے مکہ نہیں چھوٹا یا کعبہ موجود ہے یا موجود ہے کعبہ موجود ہے کعبہ دی دونوں موجود دونوں خاصد آیا پیام لائے علی کے نام کہ آپ آ جاؤ دیکھئے اب یہاں علی اکیلے نہیں ہے نبی نے جاتے جاتے امانت سپر کی تھی وہ تو ہو گئے کچھ اور حفاظتوں کے لیے بھی محافظ رکھا علی کو کچھ اور امور جنگے بھی علی کو محافظ رکھا اب لکھا آتے آتے یہ لے تھے ہوئے آؤ ان کو تین شخصیتیں ہیں جو علی کے ساتھ گئی تینوں دماغ ایک ہی ہے فاطمہ بنت محمد فاطمہ بنت اصد اور ایک اور فاطمہ جو حضرت عبدال متعلق سے متعلق رہی یہ تین اتنی جنگے علی کے جنگے اتنی حقابے کی افادت کہ بگردتے بگردتے بھی حتن کو بلا کہ کہا بیٹا حتن کہ آبے کا خیال رکھ نہ کہا کہا تک علی کی نگاہ ہے افادت کے تل تل کہا 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 تک نکلے نوخوں پر سامان بار کیا محمد بند ہوائی نوخوں پر سوالیاں سوال ہوئی علی ساتھ ہوئے کچھ دور آگے بڑھے تھے کہ اکمت مخالفین نے کہا یہ تو نکلے جا رہے ہیں نکلے جا رہے ہیں اگر اب ان کو نہ روک لیا تو پھر محمد ہاتھ نہیں آئیں گے ان کو ضرمال کرو واپس لاؤ ان کو یہاں رکھو محمد خوب بکو کھچے چلے آئیں گے جب کھچے چلے آئیں تو ختم کر دیں یہ چھوڑا کا قابلہ کچھ دور گیا دو ساتھ تر گھدری پیچھے سے دشمنوں کا ایک پورا جتھا ہر اول وقت سال نے گھوموں کی طاقوں سے گار جو آتا ہوا آئے خاصد میں کہا کہ یہ آلی یہ لوگ پیچھے سے حملہ کرنے کے لئے آ رہے کہا آگے باتے رہو آگے باتے رہو ابھی شام نہیں ہوئی تھی شام سے کچھ پہلے پہا بھی آ کے گھے لیا خاصد کہ رہا تھا کہ آلی نکل چلو یہاں سے کہا پہرو نکل چلنا ہمارا شاعر نہیں آنے کو جب آ کے گھیر لیا تو اس کے بات ان میں سے جو سب سے جوان اور مضبوط تھا اسے آگے بڑھ کے کہا علی خیریت چاہتے ہو تو واپس چلو واپس چلو سب ہتھیار بنگ لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے پہلی مرتبہ ابھی میں دلفقار کا تثیر نہیں دلفقار آئی نہیں ابھی اس سے کہا کہ تو ہر جا راکھتے سے اگر تو خیریت چاہتا ہے اگر تو جان بچانا چاہتا ہے تو ہر جا راکھتے سے اُس نے اشارہ کیا ہرخہ آر تنگ ہوا علی نے پھر اُس کو ایک مرتبہ کہا ہر جا راکھتے سے اُس نے اور اشارہ کیا مہاصرہ آر تنگ ہوا ایک مرتبہ علی نے تلوار نکال تلوار نکال کہا اب بھی تجھے کہہ رہا ہر جا جب اُس نے تلوار سوٹی تو کہا آدھے بات ایک بات نئی نسل یاد رکھے علی نے کبھی تلوار چلانے میں پہل نہیں کی دو تین باتیں ہیں یہ خصوصیت یاد رکھے نئی علی نے کبھی حملہ کرنے میں سب قط دن کی علی نے کبھی بات ترس جسمن کا پیچھا نہیں کیا فرار کا تو کیا سوال پیدا ہوتا ہے کبھی فرار آمد کو ٹاکم نہیں کیا علی میں کبھی کسی کو پیت کی طرف حملہ نہیں کیا جب کیا کان لنے سے ایک اور بات کبھی غفلت میں تلوار نہیں اٹھائی غفلت میں نہیں کسی کو غافل رٹے نہیں آپ کے یاد ہے نا سفیل نے آپ کے یاد ہے سامنے والے نے آ کے کہا یا علی اپنی تلوار مجھے دے دو علی تلوار دے دو تو پلٹ کے پوچھا اب آپ لڑیں گے کیسے اب تلوار کو میرے پاس ہے اور آپ نے دشمن کو تلوار دے دی علی نے کہا نہیں میں نے دشمن کو تلوار نہیں گی میں ایک مانگنے والے کو تلوار دی تو سائل نہیں جا تھا سائل کو مخالی نہیں لوٹ سکتا تھا یہ ہے حیدر کرر رہار جب بہت سارے لوگوں کے ساتھ سکھاوٹوں کو تذکرے سون رہے ہیں بہت سے لوگ جو نام کے ساتھ کی خواہ ہے کہ وہ اتنے ساتھی تھے اتنا تک درتے کہ گزارش خدمت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے یہ کہ جب کبھی کوئی بڑا آدمی محفل میں آتا ہے اور میرے محفل ہوا بیٹھا ہو پہتا ہے تو کچھ لوگ جا کے اس کے کان میں سر کو شی کرتے یہ بتانے کی یہ کہ میرے محفل سے اتنا قریب ہو مجھ میں یہ تاب سر پہنچے لوگ جو اتنا قریب جانے حالانکہ وہ جا کے کہتا کچھ نہیں وہ جا کے صرف کہتا حضور آپ کی جوتیاں وہاں رکھیں تھی خراب ہو رہی تھی میں نے صلیخے سے اٹھا کر کہ جو کہ شکریہ آپ کرتا یہ لیکن دیکھنے والوں کو یہ تاثر دینے کی یہ آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوتا آج کل جو کچھ رواد ہے تو ہمیشہ رہا ہے کچھ یہی حالت مدینے میں تھی کہ لوگ آ کر نبی کے چانمہ سربوشی کرتے تھے وہ سابر نبی کریم نبی رحمت للعالمین نبی کچھ کہ نہیں پاتے تھے ایسے میں آیت نادل اچھا اگر تم نبی سے سربوشی کرنا چاہتے ہو تو پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو آئے نجوہ پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو مسجد بھری بھی تھی ایسی کہ تھالی پھیکو تو پھروں پر جائے کوئی نہیں اٹھا آپ کی یہ توجہ کبھل جس حدثہ شکریہ آدھا کروں کم آپ جب کوئی توجہ سنتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہوا کے بھی کان تھنے ہوئے کوئی نہیں اٹھا کوئی نہیں بجز ایک ہفتی امیر المومنین علی ابن عبیس اٹھے ایک دینا نے پوچھا لو بلنے یا رسیب اللہ کم تکم کتنا سکھ کھا تکم تکم ایک خجور ایک خورمہ ایک خلو کوئی نہیں اٹھا کوئی نہیں بجز امیر المومنین اٹھے ایک برہم صدقہ دیا قریب باتیں کی واپس آئے اپنی جگہ بیٹھے پھر اٹھا 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 آیت منصوب ہو گئی آیت منصوب ہو گئی کہ اچھا اگر تم نہیں چاہتے تو جانے دو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس صدقے کو اور اس صدقہ گینے والے کو میں ہتھا لوں تو خران کی آیت اپنی تصویر کی تدرمان میں جاتی سلوات شاہد محمد وآلہ ہتھا کوئی اور نام ہے یہاں رکھ چلو کوئی کردار کوئی شکریت کوئی نام ہتم اس آیت کی حفاظت اپنے عمل کے کرنے کی ذمہ داری بھی ایک پر جی اسی ایک پر میں تھا کہیں آؤ پہنچا کہیں آؤ تلوار نکال کہا آزار کب اس نے دار کیا انہیں اشارہ کیا تلوار کی ایسا اشارہ کیا تلوار ٹوک کے گی اب اس کے بعد اسے کہا سب حل سب حل تو ذرا بکتر میں ملموس علی کرتے میں علی کرتے میں علی کو فرق کبھی نہیں پڑھا علی کو شاید کبھی دور نہیں پڑھی ذرا کی قتل کیا اور اس کے بعد خاصد نے کہا یہ علی آگے نہیں کہ چاہیے یہ لوگ بھاگ کے جا رہے ہیں اور خوص کو لے کہیں کہا آنے لو یہ خیام لگاؤ آج یہ ہی شام ہوگی یہ ہی عباد ہوگی یہ ہے حیدر کرنا ہٹالو کیا باقی رہ جاتا ہے تا جس چمار تو ی اور مان دو ہٹالو چھوڑ دیجئے آگے بڑھ جائیے سترہ رمضان دو ہٹلی بدر کا مارکہ جنگ نہیں پڑھ ہاں صرف ایک دو سناپسس لینا چاہتا دو سناپسس جنگ نہیں پڑھ چاہتا اس لیے کہ علی کے القاب میں یہ دو لگ ضرور آتے اور ان مجلسوں میں میں ان جو مرحلوں سے ضرور گزر نہ چاہتا ہوں ایک بدر ہے ایک ہنائم ہے علی کو کہتے ہی فاتح بدر ہنائم ہے یہ پہلی وہ آخری نبی کے دور یہ آخری جنگ ہے ہنائم یہ عجیب اتفاق ہے کہ ممبر سے بہت کم بیان ہوئی ہے ہنائم بہت کم نئی نسل تو شاید ہی کبھی کی چیز سن خیبر خلط تک سنتے ہی ہیں مشہور جنگ وں میں چیز ہے لیکن شاید ہنائم بہت کم نوٹوانوں میں سنی اگر وقت ساتھ رہا میرے اور میں پچار کی خدمت کر سکا تو میں چاہتا یہ کیونکہ ہنائم بھی نئی نسل سے آشنا ہو جائے نئی نسل ہنائم کی جنگ ہنائم ایک ایسی جنگ ہے جس کو تنہا نہیں لڑا ویسے تو کونسی جنگ ہے جو علی نے تنہا نہیں لڑی ہے لیکن ہنائم بارہ ہزار میں نہ لوگ کہے تھے آج پرسول کے داخل کے اطراب اور ایک علی تنہا شاید کل یا شاید پرسوم کبھی مجھے محبت مل جائے ابھی میرے پاس چار تقریبیں ہیں لیکن وہ بھرکہ ہنگام تعداد 313 313 انکلوڈنگ اور سب کو ملا کر موسم کا حال دیتا کہ طوفاں خیامت کا طوفاں اندھیرے کا آدم یہ کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائیں دیں آدمی جو اپنے خبر نہ سمجھ نہیں مشکل ہو جائیں یہ آدم ایسے میں رسول اپنے نے کہا مجھے پیاس ہو جہاں خیام تھا وہاں سے کوئی چار فرسخ دور اب ایک فرسخ تقریبا ڈھائی میل کر رکھوں تو مدس میل جس کو سولہ کلومیٹر کہلی گیا جی اتنی دور گھوپا دھیرا طوفان باز باز ہواں کے چھکا ارتی ہی ریت کیلے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہو کے نشان راہ مٹایا دیے جا رہے ہیں ایسا میل سون نے کہا پیاس لگی 312 میں 311 میں چاہیی جی دو تو تھے کوئی نہیں تھا کسی تاریخ میں ملتا ہے کسی تاریخ نے بدر کا یہ مندر لکھا یہ مندر پہنچا ہے کوئی نہیں تھا ایک مرتبہ یہی آواد اکھی یا رسول اللہ میں جا ہوں پانی جانے کی تو کہا اچھا جاؤ اور اس کے بعد ایک شب کو ساتھ دے دیا کہ اسے ساتھ لے کر جاؤ چلے آئے فاصلوں پتہ کرتے آنڈھی ہے کہ اپنا زور پتہ جا رہی ہے فاتح خیبر کے خدم ہے کہ اپنا نشان چھوڑی جا رہے جب پہنک چکے ابھی کچھ دور پہ ہے ابھی کچھ فاصلے پہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ شخص جو صاحب تھا اُو تو کہ یا یہ غضب کہا کیا ہوا کہا مردور اور رسی لہا بھول ہے وہ عرق کے کوئیں کوئی آپ کی ہماری زمینوں کے کوئیں نہیں تھے کہ در بیس ہاتھ نیچے رہے کوئ کا آلم یہ تھا کہ جب دور سے پانی نکال جاتا تو رسی نکال کے رکھتے رکھتے خامت سے قط سے اوچی ہو جاتی تھی اتنے بہرے کوئے سے اندھے کوئے کہ دن میں دیکھے پانی کی ستا نہ دکھائی دے کیا ہو تو علی نے کہا کوئی بار نہیں برطن تو لیا مشکیز تو لیا جا کہا یا مشکیز ساتھ ہیں بس رسی ادول کرنا گھبرا مشکیز لیے دونوں ہاتھوں مشکیز کے تصمی لیے اور کوئے میں کوئی پڑھے نہ سخت پڑھ رہا ہوں نہ سخت توریب سے پڑھ رہا ہوں گے میں کوئی پڑھے جب کوئے تو کافی دیر کے بعد آواز آئی کہ لی پہنچے مشکیز ہوں پانی گھر لیا کچھے ہوئے کوئی پختہ نہیں جگہ جگہ سے نکیلے نکلے ہوئے پکھر واپس آنے میں صدر اندھیرے کا علم یہ کہ ہاتھ کو ہاتھ میں تجھائی دے رہا ہو جب باہر برامر ہوئے تو پورے باغو لہو لہان تھی مگر مشکیز بھرے ہوئے تھی لے کے خدمت میں پہچھے گا جار رسول اللہ پانی آدھے رہے یہ وقت تو ایسا ہے کہ اگر میں یہی واقعہ آٹھنی مہرون کو پڑھتا تو شاید اس کو مجلس تمام ہو جاتی مگر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اس دن بھی کوئی بات ایسی ہی آپ کی ٹیموٹ میں عرض کر رہا کہ مجھے مسائل پڑھنے ہمیرشا پیاس کا سب جب آگر کیا ہے تو علی نے کیا ہے یا فرسن علی نے کیا محافظت دیکھیں حفاظتیں دیکھیں میں پوچھ رہا یہ چاہتا ہوں یہ منظر کیوں نہیں لکھا تاریخ میں اور تاریخ میں یہ نام کیوں نہیں لکھا کوئی رسوائی نہیں تھی کوئی شرمیدگی نہیں تھی یہ نام ریت دیتے کہ کون گیا پانی لہنے تو گئے تھے پیاس ہی تو لگی تھی نبی کو لیکن لکھنے والے کو نہیں معلوم کس بات شرمیدگی تھی کہ اطموں کا بھی نام چھوڑ گیا یہ صلوات انشاء فرمائے برمحمد وآلہ بھئی چھپایا تو اتنا چھپایا اس نام کو چھپایا تو اتنا چھپایا کہ اتنا چھپایا نہیں مگر واقعات سے اگر یہ ہٹا لیا جائے تو سوائے نبی کی پیاس کے باقی کیا رہ جاتا کیا باقی رہ دوسرا دن خیامت قبل عزیزان اگرامی بجا اس کے کہ میں تفصیل جن کروں ایک جمعہ آپ کی خدمت پیاس کیے دیتا ہوں نہ رہو گا دنیا میں میں مگر کبھی یاد آگ ہے یہ جمعہ تو میری یہ دعا خیر کرنا ببر میں سینہ میں وہ آگ لگائی ہے کہا سے کہا تک تاریخ بیان کروں یاد ہے نا آپ کو جملے کہ اس بدل میں مارے جانے والے میرے عزیز زندہ ہوتے کہا تک ایک تلوائر کی دھائر ہے چودہ سا برد گئے آگ ابھی تک ہمار جل رہی ہے آگ اب تک جل رہی ہے وہ آگ وہ آگ فرام اس نہیں کی گئی میدان کاروار سجا ادھر سے تین تلہ اطبا شعبا جوان بھائی ہے ہندہ کا جوان بھائی کھڑی ہی جوان سر سے پانچ گروہ میں گرخ تلوار خات میں یہ تلوار پہ یوں بھوما رہا ہے کہ دائر ادھر ادھر تین ادھر س تین ادھر س علی حمدہ عبادہ اتنے حال س ادھر مطل یہ تین علی کے پاس گھوڑا نہیں بھوما علی کے پاس بدھر میں گھوڑا نہیں گھوڑا نہیں گھوڑا تو خندق میں بھی نہیں گھوڑا تو خندق میں بھی نہیں تھا ایک جملہ مجھے یاد آگیا میں عرض کرتا ہوں آپ متفندوز ہوں گے میں سانس لے دیر میں عجیب برحلے ہوتے ہیں درہ موجود سے ہٹنا بھی پڑتا ہے لیکن مجھے اپنی سنوصال کی وجہ سے یہ خوف ہوتا ہے کہ اب اگر میں چھوڑ دیا تو شادی جملے کو پھر عرض کر سکر نہ کر تکو کبھی عرض دشمن کی تحریف کرنا اچھا لگتا ہے ہم 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 ربنی عدد خندق میں جب اس پہلی کو دیکھا وہ کون آم آشق شایف آغما بہاب شو دیکھئے آپ کہیں گے کہ دشمن کی حفاظ کی تاریخ کر علی نے کبھی کسی بندل پہ ہاتھی نہیں اٹھا گا اگر کسی بندل پہ ہاتھ اتھانا علی کا شعار ہوتا تو شاہد تاریخ ہاتھ کچھ اور ہوتی تاریخ توفہ دل ہے گریب الوطن کی طرف توفہ دل ہے یا رکھ لیں آپ توفتہ میری طرف غور صرف نے دیکھا دیکھ کہا مجھے تمہاری جوانی تو طرف آتا ہے باقی مقالمے آپ کو یاد دیں کیلی نے کہا تو واپس لڑ جا کہا نہیں میں واپس نہیں جاؤں گا عورتیں ہسیں گی یہ اسی کا جملہ ہے میدان جنگ سے پیٹھ مول کے جاؤں گا تو عورتیں ہسیں گی یہ اسی کا جملہ ہے مجھے نہیں معنوم کب سے دفتور رہا کب رہا کس کس پہ کون ہسا جس کی وجہ سے جملہ مشکور ہوا کہ میرے علمہ نہیں ہے جب تک کہ تارف مکمل نہ ہو جائے لڑتے نہیں تھے اب میں جس کے لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں وہ یہ لمحہ ہے جس کے لیے میں نے یہ اتنی آپ کو زحمت دی پوچھا اس نے کہ تمہارا نام کیا ہے علی نے کہا میرا نام علی عبو طالب اب دیکھ پوچھا کون اب دن وہ جو مکے پر پکھانا کھلاتا ہے وہ پیاسوں پر پانی پلاتا ہے وہ جو حضی کی خدمت کرتا وہ اب طالب کہا ہاں وہ میرے پدر اگر یہ جملہ ہے جس کی لیے میں نے ذحمت دی اتنی کہا میں تم سن نہیں ہوا میں میں تم سے نہیں لڑ گا اب طالب کا مجھ پر ایک احسان ہے میں کیا کہ گیا عزیزہ نے گرانی میں کیا کہ گیا یہ اس نے کہا دشمن نے کہا نہیں میں تُم سے نہیں لگ گا اب طالب کا ایک احسان ہے ختیجہ کا احسان اٹھان دے آلو کے تاخیر نہیں تھی تمہارا کوئی عزت و تراب تمہارا نہیں تھا تم باق باق کر برسوں تک قبیلوں سے جن کر تک خون بہنے والے تمہیں پیت میں پیت کی جلتی ہوئی آگ کو خندہ کرنے میں جتنی ختیجہ کی دولت تھی اور کچھ نہیں تک ختیجہ کے دولت تحسان لیتے بہر 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 یعنی روح سخن کسی طرف نہیں مگر لیلت یاد رکھے تو بھی یاد رکھے ختیجہ کے احسان کے یاد رکھے جناب ختیجہ اسی کی اولاد دھوکی بہتی اسی کی اولاد پر فاخ گذرے انہی یہ بچے میں بھلو فتر گیا تخریر قریب پہنچ رہی ہے میرے پاس اور تھوڑا سا وقت رہ جاتا ایک بہت ہو علی احمد علی آئے میدان میں وہ آگے بڑھا علی نے اس کو فر سے پان تک دیکھ بد واپس آیا اپنی مندل پر فر سے پان تک دیکھ میں کہوں مالا اب تلوار کی ضرورت کیا تھی نظر حرکت دیکھ گئے باقی خطی تو تلوار کا ستکر تار نہ تھا باقی ضرورت کیا تھا اب اس کے بعد اس نے جو وار کیا تو علی نے صرف تلوار کو یوں رکھا اس کا وار خالی کیا اور تلوار کے وار کو نیچے تلوار پر لے گئے تو ہاتھ تلوار اس کا ایک بات عرض کروں میں یہ بات یاد رکھئے پھر تخلیق دوران بھی عرض کر لیکن فرص ملے نہ ملے نبر دار مائی میں صرف افضلی میں یہ لفظ بہت اتعمال ہوتا ہے بڑے بڑے پہلوانوں کے پاک جو تلوار کے ماہر چورنگ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں ایک بار اوپر سے نیچے ہو اور ایک بار بہنے تبائے ہو اور چار دکھرے ہو کے گریے مقابل تو اس کو کہتے ہیں چورنگ یہ سن بنی حاشم سے شروع ہوا بنی حاشم تک پہ میں آ بنی حاشم جو چروع ہوا بنی حاشم پر ختم ہو گئے پہلے اس دھن جو تلوار چلانے کے آزام حیدر کررار کا ہے اس کے بعد تو سب کا ہے اس کے بعد تو سب کا ہے آج کی تاریخ میں کچھ اور نام بھی خدمت میں ارز کروں گا آج آج مجلس کی اختتام سے پہلے جب میں مسائد پر آوں گا کہ یہ ہر وہ ورگ یہ ترتی یہ انباز یہ پیغ اندر یہ سف چکمی کیسے کس قصت منتقل ہوئی جب وہ کٹ کے گرا اتنے میں دیکھا کہ حضرت حمدہ لو رہے حضرت حمدہ ذرا خانت میں قدیل تھے تو مقابل جھگ جھگ کہ حضرت حمدہ پر حملہ کرنے کی کبھی دہی طرف سے کبھی بائی طرف سے کبھی ادھر پاروں پر حملہ کرتا کبھی ادھر پاروں پر حملہ کرتا علی نے توہنکر کہا چچا آپ تو زبن تو ہو رہے ہیں ذرا سر کو جھکا حضرت حمدہ نے سر کو چھکا سر حضرت حمدہ نے چھکا مقابل کا سر سر پھوا اب اس کے بعد علی رکے نہیں رکے نہیں ایک بند پر جو مین انہیں اس کا اگر سستے کو تمام کرنی یہاں ایک بند اب جو علی آگے خود کی طرف بڑے تو تھی رن میں راہ دشمنوں سے دور در در کے بھاگی جاتی تھی روحے تمام سے دور اسوار زی سے دور تھے زی تو تمام سے دور مقفر سروں سے دور تھے سر گردن سے دور وقت لو سے کس کا جسم سر پا چلن نہ تھا ٹکڑے نہ جس کے ہو کوئی ایسا بدن تھا مقفر کے پوچھے اگار کے مد بن گئے نہیں تو پھری مو بگا لکھے کس کس نے یہ دور یہ بابو یہ کلائی بیٹی لڑن والے نفس اپنی ہی لڑائی دیکھ یہ انداز یہ تیور یہ تیور پھر علی نے ہو وہ ہوں منتقل کیے اپنی آرمو میں لذب منعذورہ چھوڑ دیا ہے اپنی تمنا میں منتقل کیے یہی ہر بغضات حسن میں تو تھے ہی حسین میں تو تھے ہی لیکن تکمیل تمنا کا ایک نام ہے اب بغض پھر یہ ہر بغض علی نے وہاں منتقل کی اور اب بغض کے ساتھ چاگر تھے آخری جملے میرے میں اب آپ کو زیادہ دھمار دیں ساتھ چاگر تھے تین بھائی دو بھانگے دو ختیجے دو بھانگے کل تذکرہ کر چکا ہوں آنو محمد پس چکا ہوں حضرت خبر دلال بھی کو کہ وہ ان پڑے کہ نظر آئیں ان کے تھاڑیں بلن تابہ فل لہو کے سمفار تمام پوچے میں حلف کرام پوچے میں حل چل ہو خوف کے مارے دکھائی دینے لگے فوج تام چان کو پارے کسی طرح کی کمی خبر آم میں نہ رہے کوئی چرام جلانے تو چان نہیں نہ رہے یہ تیور اب باس کے شاگردوں کی اور ایک اور شاگرد ہے تذکرہ آگے آجائے ساتھ محرم تو لیکن آج ساتھ محرم ہے آج اس کڑی جوان کا تذکرہ کرنا ہے جس نے اپنی جنگ کی دار باپ کے تک طرف چاہی کہ لگنے کے بعد ایک مرطبہ جب خدمت میں آئے تو پوچھا بابا میں نے کیسے جنگ کی بابا تو باب نے کہا بیٹا کہ کہنا تمہاری جنگ کا حضار کرنار کے پوستے ہو تو باب تک سے سترہ کہا بابا کہا تھوڑا پانی مل جاتا تو تھوڑا پانی مل بابا آپ کی زمان تک اسے دیا ترکی بھی ہے عزیز آمد گرامی آپ بھی صاحب اولاد ہیں اللہ انہا زمان کو ان کے ماں کے سائے میں سلامت رکھے تارے کی چھون لگ جا کے مہن نانا نظیر کرے آج امم اللہ کے ماں پر کیا خزیر ماں نے کیا منبر بیٹا کریل جوان بیٹا ماں کی خدمت نے آیا باپ نے کہا تخدم ولدی علی انبر بیٹا تم جاؤ تو مرتبہ جانے سے پہلے بھلا کہ کہا بیٹا جب اپ ٹھپی سے رخ ہو کے جانا آئے خیرے میں علی انبر ٹھپی کے آگے بیٹھ دے ٹھپی نے دھر دھر پہ دیکھا اور کہا علی انبر رخ کے لئے آئے ہو بیٹا اسی دن کے لئے میں پہلے تھا کہا بھوپی اپ بابا جو غربت کا خیال کرو بابا جو غربت کا خیال کرو علی انبر آئے رخ سکھ ہو کے چلے یہی ماں کی جب آجوں راج بھر جانو وہ بیٹے کا سر رکھ کے شمع کی جھل ملاتی روح میں امی لیلہ نے ظرف سماری مگر سمار تھے سمار تھے رہتے رہتے کہتی تھی علی اکبر کل یہ ملے ہوں گے بیٹا کل خون میں مرتلہ رہو گے بیٹا خون وہ بھری ہو گی یہ ضرور میں گئے علی اکبر جنگ کی کیسے نہ لگ تھا ساتح قیبر کا لال تھا آئے بھی واپس ماں کے خدمت کو پہنک فلان بھی کیا غوایات میں لکھا ہے کہ حسین چناب خیمہ تھا میں کھڑے تھے پس پردہ امی لیلہ تھی ایک مرتبہ حسین کے چہرے جا رنگ بدلا تو امی لیلہ نے مات کی دعا بیٹے کے حق مستغاد ہی دعا کرے لیلہ لیلہ بیوی یا میرے قریب آ جاؤ قریب آ گئی بیوی بہا سبھا کے دعا کی میرے لال کو پلٹا دے علی اکبر آئے ماں سے مل کے رفص ہوئے اب شاد مان دعا کہیں کی اس کے بات علی بات آ ماد آ بات اللہ بات مر سلام سبھو کرو حسین جلے جرتے میں چلے جگے جگے تو کرے کھاتے میں چلے آب آگ دیتے میں چلے علی اکبر کہا ہو بیٹے 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 آئے چلے آئے تبھی ولی آئے کدھر کو آئے علی جواب دو چلہ رہی ہے دو مادر جواب دو اکبر برائے صالح اکبر جواب دو بیٹا جواب دو میرے جلور جواب دو اور آپ کو معلوم بہت کیا آئی ہے بہنے کھڑی ہیں در پہ تیرے استیعاق میں اکبر تمہاری مال عجی ہوگی اسے رات میں حسین آئے عظیم مندر دیکھا دیکھا بیٹا دونوں ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے ہیں قریب بہت دے اور بہت کے آواز دی علی اکبر علی اکبر نے آنکھیں نہیں گھوئی اس مطبعہ حسین میں قریب پہنچ کے سینے پر سے دونوں ہاتھ ہتھ آئے عظیم مندر دیکھا خدا کسی پورے بہت یہ دیکھا مندر نہ دیکھا سینے بچی کیا نہیں اس ہی 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 کیا موسیقی 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 کہ مجالس کے قطیبِ اول قطیبِ عالمِ اسلام اللہ محرشید ترادی زہر قبلہ عام اللہ مقام کی روح پر فرق ہے شہر جائے